دوسرے جانب ملک بھر میں سخت سردی کے ساتھ ساتھ بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات اور واقعات میں چودہ افراد جام بھاک ہو چکے ہیں بلوچستان میں برد باری نے تباہی مچا دی ہے جبکہ زیارت پشین کلابداللہ اور ہرنائی سمیت سات ازلام امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے کراچی و رمجم نے خون کی بڑھا دی جیکپا باز سکھر سمیت اندرونے سندھ میں بھی بادل برس پڑے جس سے جاتی سردی ایک بار پھر سے لوٹ آئے لاہور سمیت منجاب میں بھی گرنچ چمک کے ساتھ تیز بارش نے جلتھل ایک کر دیا خیبر پختون خواہ میں گرنچ چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے ادھر بلوچستان میں بارش اور برف باری نے تباہی مچا دی جبکہ چاہی سمیت مختلف مقامات پر بارش سے ندی نالے بھی پھر گئے جس سے نشے بھی علاقوں میں پانی جباہ ہو گیا لچستان حکومت نے متاثرہ ازلا زیارت پشین کلابداللہ کچھی کولپر اور ہرنائی سمیت دیگر علاقوں میں امرجنسی نافذ کرتے ہوئے ہائلٹ کر دیا ہے جبکہ کوئی جا آنے اور جانے والی تمام پروازیں منصوب کر دی گئیں مچھو اور کولپر میں شدید برف باری سے راستے بند ہو چکے ہیں جنہیں انتظامیہ بحال کرنے میں مصروف ہے راستے بند ہونے سے کئی گاویاں فس گئیں سبی اور گرد و نوامے بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس سے نشے بھی علاقے زیر عام آنے کا خطرہ پیدا ہوا ہے انتظامیہ نے صورتحال کے پیش نظر ہائے الڈ جاری کر دیا پی ڈی ایم اے کے مطابق پشین میں بارش اور برف باری کے باعث ایک گھر کی چھت گرنے سے تین افراد جانبھاک اور ایک خاتون سمیل تین بچے زخمی ہوئے ہیں یوب کے کلی شہاب زی میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانبھاک ہو گئے جن میں تین خواتین اور تین بچے شامل ہیں زلے کیچ کے علاقے تنپ میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک خاتون جان گوا بیٹھی وقفے وقفے سے جاری بارش کے باعث پنجاب کے شہر جانبھاک کے علاقے داجل میں گھر کی چھت گرنے سے تین افراد جانبھاک ہو گئے جبکہ سندھ میں سکھر کے علاقے احمد نگر میں بارش کے باعث ایک منزلہ مکان منظم ہو گیا جس کے نتیجے میں ایک بچی جانبھاک ہو گئی جبکہ چار افراد زخمی ہو گئے جنہیں طبیع امداد کے لیے سیون ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے موسیقی